شاہی کلہ میں واقعہ شیش محل دینے کے لیے اب پیسے خرش کرنے پڑیں گے شیش محل پر ٹکٹ لگانے کا فیصلہ وال سٹی آتھارٹی نے سور پر ٹکٹ مقرر کر دی ٹکٹ لگانے کا مقصد اہم امارت میں لوگوں کا رشت کم کرنا ہے وال سٹی انتظامیہ کا موقع وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کے شہر میں شٹل دوریں پہلے مینٹل ہسپتال اور چلڈرن ہسپتال گئے پھر سیول سیکیٹریٹ آمد مینٹل ہسپتال میں علاج کا برائے منشیات کا افتح کلین اینڈ گرین موہم کے تحت پودا بھی لگایا چلڈرن ہسپتال میں ذریعہ علاج بچوں کو دی جانے والی طبیع سہولیات کا جائزہ سیول سیکیٹریٹ کے دورے میں مختلف دفاتر کا موینہ بھی کیا سائلین کے مسائل حل کر رہے ہیں وزیر وہی رہے گا جو کام کرے گا اسمان بزار کی لاہور نیوز سے گفت دیا مہتنے پولس میں تبدیلی کا آغاز آئی جی پنجاب امجد جعوید سالیمی کا کرپ ڈی ایس پیز کے خلاف بڑا ایکشن کرپشن میں مولاویس چالس ڈی ایس پیز کو مواطل کر دیا گیا مواطل ہونے والے ڈی ایس پیز کو فوری عہدو کا چارٹ چھوڑنے کا حکم پنجاب پولس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ شہریوں کو اب ایف آئی آر کے لیے تھانے نہیں جانا پڑے گا آئی جی پنجاب امجد جعوید سالیمی کہتے ہیں شہری مہتمی پولس کی ویب سائٹ سے ایف آر کی کاپی حاصل کر سکتے ہیں سانحے سمجھوتے ایکسپرس کے مجرموں کو بری کیے جانے کا معاملہ بھارتی انتہا پسندوں کی رہائی پر بھارت کے خلاف احتجاز شہدہ کے لوحکین کا پنجاب اسمبلی کے سامنے مظاہرہ حکومت پاکستان سے کیس آدمی عدالت میں لڑنے کا مطالبہ اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر احتجاج کا اعلان لوحکین کو ہر صورت انصاف دلائے جائے گا متاثرین کمیٹی کے سربرہ رانہ محمد عظیم کی گفتگو موبائل ٹیکس کے خلاف تاجر سڑکوں پر موبائل ٹریڈرز کے دو گھنٹے بعد شہٹر ڈاؤن ہرتال خوتن حفیظ سینٹر اور ملحقہ مارکیٹ کو مکمل بند رکھا گیا ہارلوٹ مارکیٹ میں بھی جس بھی توڑ پر ہرتال رہی استعمال شدہ موبائل کی درامت پر آئیٹ ٹیکسز کو کم کرنے کا مطالبہ بابر محمود گروپ کا ہرتال سے لا تعلقی کا اعلان پانی ضائع ہونے سے بچانے اور محفوظ بنانے کے لیے نیا قانون گھر کا نقشہ پاس کروانے کے لیے زیرے سامین وارٹ ٹینک لاسن قرار نیا قانون الڈی اے ریگوریشن میں شامل کر دیا گیا وارٹ ٹینک میں بارشی پانی کو محفوظ بنایا جائے گا مصدار سرکار صبح بھر میں سیاسی تینالتیوں کے لیے تیار چند وزراء کے جانب سے فہر اس تیار وزرعالہ کو پیش چیئرمن ٹیپٹا کے لیے حافظ فہرت کا نام تجویز ڈاکٹر شاہد شفیق کو سیف سٹی آتھارٹی کا چیئرمن لگانے کی سفارش اویس نویس کو انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ میں لگائے جانے کا امکان وزرعالہ غور کے بعد منظوری دیں گے بریم نواز والد کی خرابی طبیعت کا فائدہ اٹھا رہی ہیں پوری دنیا میں پولیو خاتم پاکستان میں بیماری پر ہمیں شرم آنی چاہیے دس ہزار ڈاکٹرز اور دو ہزار چھے سو نرسز کو بھرتی کیا اس حکومت میں کام تو کرنا پڑے گا لیڈی ہیلتھ ورکرز کی طرح ینگ ڈاکٹرز بھی سیاست چمکا رہے ہیں وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کا سیمینار سے خیطاب اور میڈیا سے گفتگو حکومت کے لیے اکیلے مسائل حل کرنا مشکل ملکل کام کرنا ہوگا مشکل حالات ضرور ہیں جن سے نکلنا ضروری ہے کل وزیر آسم سے ملاقات میں میڈیا کے مسائل اٹھاؤں گا وزیر اطلاع سمسام بخاری کا اے پی انیس کی جانب سے دیئے گئے سہرانے سے خیطاب سیکٹر اطلاع مومن آغا اور سینئر صحافیوں کی شرکت گھر خالی کرانے کے نوٹس پر ریلوے باجہ لائن اور کچھی آبادی کے رہائشی سرپ احتجا دی ایس ورکشاپ کے سامنے آگ لگا کر سڑک بلوک کر دی مظاہرین کی شدید نارے بازی ستر سال سے رہ رہے ہیں اب نکالا جا رہا ہے مظاہرین واسا کی عدالتی مقدمات کا معاملہ قائم مقام امڈی واسا اسلم خان کی زیر سادارت اجلاس واسا افسران اور پینل وقلا کے شرکت کمپنیو سے ایکوا فائر چارجز کے وصولی سے مطالق گفتگو سپریم کورٹ کے حکمات پر بوٹلنگ کمپنی سے چارجز وصولی پر بھی تبادلہ خیار اٹھارہ لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا حدف ڈیسی سالحہ سائید نے گھر میں اپنے بچوں کو قطرے پلا کر موہم کا آغاز کیا پولیو ٹی میں گھر گھر جا کر قطرے پلانے میں مصروف ڈیسی کی پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کیا تھے کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونی چاہیے تمام افراد کو ان کا حق دینا ججز کی زمداری ہے سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سردار شمیم خان کا سینئر سیول ججز کی ٹریننگ سیشن سے خیطاب جو اڈیشل ایک ایڈمی میں پنجاب بھر کے سینئر سیول ججز کی ٹریننگ کا آغاز ہو گیا پہلے مرحلے میں اٹھارہ سینئر سیول ججز کریمنل دیویجن کی شرکت مدعی سے صلاح آبیٹ باکسر تمام مقدمات میں بری سیشن عدالت نے دس کیسز میں بری کر دیا اللہ کی رضا کی خاطر معاف کیا مدعی ارفاز اسلم کا عدالت میں بیان گیرہ سال بیبسی میں گزارے کیا سیاستدان میرے سال واپس کر سکتے ہیں برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے آبیٹ باکسر کی لاہور نیس سے گفتگو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس قاضی محمد امین احمد عہدہ سے ریٹائرڈ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے جسٹس قاضی محمد امین احمد کے احساس میں تقریب وقلہ نے نیک خوہشات کا اصطہار کیا اور سمنہ بعد میں گورنمنٹ پوسٹ ڈیجویٹ کالج برائے خاتین میریوں میں پاکستان کے مناسبت سے تقریب مشویر وزیر علیہ پنجاب محمد اکرم چودری کی بطور مہمانے خصوص شرکت طالبات کی پرفارمنس نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے